کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ اس وجہ سے تھوڑی سی اہم ہے اور کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص جو اس ملک کے اوپر مسلط رہا چار ساڑھے چار سال اور چار ساڑھے چار سال میں جو ملک کے ہر شعبے کی تباہی کی روٹی ہو بجلی ہو گیس ہو میشت ہو معاشرہ ہو میشت ہو سب کی تباہی کر کے چار ساڑھے چار سال ملک پہ مسلط رہ کے اور جس وقت اس کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی تحریک آئی نیشنل اسیملی کے اندر تو نہ لائک نہ اہل نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اس کاغذ کو کہا کہ اس کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کر دی ہے اور کاغذ لہرایا اور کہا کہ یہ وہ کاغذ ہے جس کو سائفر کہتے ہیں اور اس کاغذ کو لہرا کر اس نے کہا کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی ہے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی ہے اور پھر وہ چلتے 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 باجوا صاحب پہ پہ پہنچی جن کو بند کمرے میں ایکسٹینشن کی آفر کی پھر چلتے 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 محسن نکوی صاحب پہ پہنچ گئی اور پھر نواز شریف صاحب پہ جاتی تھی کبھی کہ انہوں نے کر دی پھر شباز شریف صاحب جاتی مطلب وہ روٹ اپنے بدلتی رہی سازش اور پھر بند کمرے میں اس کاغذ کے بارے میں اپنے کیابنٹ میمبرز کے سامنے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کے ساتھ سیاست کرنی ہے اتنا سنگین مسئلہ سیکرسی ایکٹ کا مسئلہ اور کیونکہ اس سائفر میں کچھ نہیں تھا اس لیے وہ بند لفافہ لہر آیا گیا اگر اس سائفر میں سازش ہوتی تو جو بھانڈ تھا جو لادلہ تھا جس کو دوہزار اٹھارہ میں تین دفعہ کے منتقب وزیر آزم کے ووٹ کا آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط کیا گیا تھا اس وقت وزیر آزم کو اپنی کرسی سے ہٹا کر اس کو جیل میں ڈالا گیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس تین دفعہ کے منتقب وزیر آزم کو سیسلین مافیا گوڈ فادر کہا گیا اس تین دفعہ کے وزیر آزم کو اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کی اوپر فارق کیا گیا اور اس لادلے کو آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام نواز شریف کو ووٹ دے رہی تھی اور پھر آر ٹی ایس کو بٹھانا پڑا اس کو ووٹ دلوانے کیلئے ووٹ کو چوری کرنے کیلئے الیکشن کو چوری کرنے کیلئے اور وہ شخص جس وقت اس کے خلاف عدم تحریک آئی تو سائیفر کا لفافہ نکالا آئین توڑا نیشنل اسیمبلی توڑی اپنے وزراء کے ذریعے آئین توڑوایا لاؤ منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا انفرمیشن منسٹر کے ذریعے آئین توڑایا سپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی ڈیپٹی سپیکر سے آئین کی خلاف ورزی کرائی یہ معصوم ہے یہ معصوم شخص ہے جس کو معصوم کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آئین توڑا گیا اور چودہ دن کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد آ جائے کسی بھی وزیر آزم کے خلاف اور یہ آئینی طریقہ ہوتا ہے یہ کسی وزیر آزم کے خلاف سازش نہیں ہوتی یہ آپ کے آئین میں درج طریقہ عدم اعتماد ہوتی ہے جو کہ آپ وزیر آزم کے خلاف اس کے سٹنگ میمبرز کر سکتے ہیں اور اس کے اگینسٹ ووٹ دے سکتے ہیں یہ کسی قسم کی سازش نہیں ہوتی اور اس کے بعد آپ کاغذ لے رہا ہو اور ملک کی پوری خارجہ پالیسی دعو پہ لگا تو سیکرسی ایٹ کے پڑھچے اور اگر اس میں کچھ تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی دو ساری قیادت بیٹھی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ایک اس کے دور میں ہوئی وزیر آزم تھا اس نے وہ کمیٹی چیئر کی اس ماسوم آدمی نے وہ کمیٹی چیئر کی کیونکہ اندر کمرے میں اس سائیفر کے ساتھ کھیلنے کا حکم دے کے آیا تھا کابینہ کے میمبرز کو اسی لیے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کی کہہ دیتا نا پڑھ کے سناتا عوام کو پڑھ کے سناتا کہ اس سائیفر میں یہ لکھا ہے اور یہ میرے حکومت کے خلاف سازش ہے آپ وزیر آزم تھے ساری آپ کے پاس طاقت تھی اس کرسی کی طاقت تھی اس منصب کی طاقت تھی ریاستی طاقت تھی آپ پڑھ کے سناتے ہیں عوام کو کہ یہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے یہ ماسومیت ہے تم ملک کے ساتھ کھیل کھیلو تم ملکی معیشت کو تباہ کر دو عوام کو بے روزگار کر دو روٹی چینی آٹا بجلی گیس مہنگا کر دو تم معصوم ہو تم ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ جیسے سائیفر کا بند لفافہ تھا بند کا عوض تھا اسی طرح ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بند لفافہ کابینہ میں لہراؤ اور کھا جاؤ تم معصوم ہو تم عربوں کی منی لانڈرنگ کر لو فورن فنڈنگ کر لو تم معصوم ہو اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ دے تو تمہیں الیکشن کمیشن کے کہو بچوں کو نہیں چھوڑوں گا ان کی فیملیز نہیں باہر نکل سکتی تمہیں عدالت بلائے تم کہو اوے زیبہ جج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم معصوم ہو تم نو مئی کو شہدہ کے یادگاروں کو تھڑے مارو ان کو توڑ کے سڑکوں پہ پھینکو یہ معصوم ہے تم نو مئی کو ایمبلنسز جلا دو تم رینجرز کی اور پولیس کی گاڑیاں جلا دو تم زمان پاک کے اندر بیٹھ کے پیٹرل بم کی پریپریشن میں نوجوانوں کو اندر ٹریننگ دو تربیت دو تم معصوم ہو تم ہسپتال جلا دو سکول جلا دو مسجد جلا دو تم معصوم ہو تم جنا ہاؤس جلا دو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ تم میٹرو جلا دو اور کوئی سپریم کورٹ کے فیصلہ تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ لانگ مارچ نہیں کرنی اور یہ معصوم ہے یہ معصوم اس لیے ہے یہ لادلہ اس لیے ہے کیونکہ جب یہ سپریم کورٹ نو مئی کا ملزم جاتا ہے مجرم جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے good to see you and wishing you good luck پچھلے ججز کے دروازے سے مرسڈیز میں بٹھا کر ملک کی اوپر حملہ آور ہونے والا اس کو سپریم کورٹ میں کہا جائے good to see you یہ اس لیے معصوم بنتا ہے توشہ خانہ کی خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دے تو معصوم ہے اس کے بعد زکاة کا پیسہ کھا جائے اس کو ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگا دے تو معصوم ہے ہیرے جوانات بٹور لے القادر ٹرسٹ بنا لے as a beneficiary تو معصوم ہے پہلے لادلہ کر کے 2018 میں آٹی اس کو بٹھا کر مسلط کیا گیا اب معصوم کیا کہ مسلط کیا جا رہا ہے بڑی بات ہے جی جس کو سیسیلین مافیا god father سیاسی دہشت گرد کا certificate ملنا چاہیے وہ معصوم ہے اور اس کے بعد جو اس ملکی معیشت کے ساتھ کیا جو اس ملکی عوام کی نوکری کے ساتھ کیا روزی کے ساتھ کیا ملک کو مہنگائی میں دھونس دیا ملک کی ترقی کو منفی سطح کے اوپر لے گیا وہ ملک جو تاریخ کی بلند ترین سطح پر ترقی کر رہا تھا یہ معصوم ہے لوگوں کے گھروں میں دوائیوں کے پیسے نہیں چھوڑے لوگوں کے گھروں میں بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں چھوڑے بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں چھوڑے یہ معصوم ہے جس نے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر دینے تھے وہ وعدے کرتا ہوا یہ نوکریوں لوگوں کی لگی لگائی نوکریوں بھی ختم کر کے چلا گیا چار ساڑے چار سال انڈے مریاں کٹے بیچتا رہا یہ معصوم ہے مطلب کہ ایک جیسے میں نے پہلے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں لادلا آٹی ایس بٹھا دو جو جماعت جیت رہی ہے اس کے ووٹ کو چوری کر کے ڈاکہ ڈال دو محصوم ہے جی لادلا ہے آج وہی چیز بھئی آپ نے سائیفر کی چوری کی ہے آپ نے سائیفر کی سازش کا ملک کے ساتھ ملکداری کی ہے آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے ملک کی خزانے کی سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا ایک سو نوے ملین کا آپ کو جواب دینا پڑے گا آپ نے ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہے وہ کیپٹل ہیل کا فیصلہ آپ نے سن لیا ٹرمپ کا جہاں قانون ہوتا ہے وہاں بلیک لاؤڈ ڈکشنری کو استعمال کر کے منتخب وزیر آزم کو ہٹایا نہیں جاتا وہاں اس طرح کے مجرموں کو سزا ملتی ہے جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں یہ معصوم ہے مطلب کہ یہ معصومیت میں ملک کا بیڑا غرق کر گیا پہلے کہتے تھے نلائک ہے نا اہل ہے اس کے بعد چوری سامنے آئی تو معصوم ہے سائفر کا ڈراما سامنے آیا بھئی آئین توڑ دیا اسیمبلی توڑ دی وزراء سے توڑوا دی سپیکر سے آئین شکنی کروائی تو وہ معصومیت کا لبادہ اڑوا دیا بھئی جب مرضی لادلا بنا دو جب مرضی معصوم بنا دو یہ عوام پاگل سمجھا ہے یہ عوام بھیڑ بکری ہیں 23-24 کروڑ عوام ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو تین دفعہ کا کیس شروع ہونے سے پہلے بھی ملک واپس آیا نواز شریف جب پینما کا ڈراما کیا گیا فریولیس اپلیکیشن کو ڈسپن سے اٹھا کر سپریم کورٹ میں لگایا گیا اور کہو میرے پاس آو لے کر آو یہ اپلیکیشن تو اس وقت بھی نواز شریف اپنی بیٹی کو لے کر وہ لندن میں تھے کیس شروع ہونے سے پہلے بھی وہ پاکستان واپس آئے جب ان کی اہلیہ بیمار ہوئی وہ یوکے میں تھے سزا سننے کے بعد ملک کی تاریخ میں اگر کوئی شخص اور وہ سزا جو جھوٹے مقدمات بھونڈے مقدمات جن کا ہائی کورٹ کے اندر جنازہ نکلا جن مقدمات کا ایک گھنٹے کے اندر فیصلے آئے ہیں کیونکہ یہ تھے اس وقت صندوق جاتے تھے سپریم کورٹ اس وقت ہیروں کی جے آئی ٹی بنتی تھی اس وقت مونٹرنگ جج لگتے تھے ایک دفعہ تین دفعہ کے آج وہ سائفر کا سازشی غدار ایک سو نوے ملین کا ڈاکہ آپ بتائیں نا کہ جس شخص جس وزیر آزم کے اوپر الزام لگا رہے تھے جھوٹے مقدمے بنا رہے تھے اس الزامات میں ان مقدمات میں ان جی آئی ٹی کی رپورٹ پہ ان کیسز میں ان ریفرنسز کے اوپر بھی نواز شریف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی ان صندوق جو آتے تھے سپریم کورٹ جو تماشا اور تمسخر اڑایا جاتا تھا ان صندوقوں کے اندر بھی ایک کاغذ کے اوپر ایک لفظ کا الزام کرپشن کا نہیں ہے آج تک نہیں ہے وہ شخص جو دو دفعہ وزیر اعلیٰ راہو اور تین دفعہ وزیر اعظم رہ کر ملک کے پیسے کو امانت کے طور پر خرچ کاؤ اس پر کرپشن کے الزام تک نہیں لگا سکے آج ثبوت سامنے باندھ لفافہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ بن جاتا ہے سائفر سازش بن جاتی ہے جس کو کمرے میں کہا جاتا ہے وہ آڈیو لیکس آگئے جس میں کہہ رہا ہے کہ کھیلنا نہیں مماسوم ہے تو میں نے پہلے جیسے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں لادلہ کہہ کر مسلط کیا اب مماسوم کہہ کہ مسلط کیا جا رہا ہے یہ نہیں چلے گا یہ پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی اگر نواز شریف تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم جھوٹے مقدمات پر روزانہ کی پیشیاں بگت سکتا ہے ہر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے وہ بھی دخنے ڈال سکتا تھا ان کو جب وہ دو ہزار سترہ میں وزیر آزم تھے وہ جی آئی ٹی میں وہ گئے اور اللہ تعالی نے سرخرو کیا کسی کا بچہ نہیں چھوڑا کسی کی بہن نہیں چھوڑی کسی کا بھائی نہیں چھوڑا کسی کا پولٹیکل ورکر نہیں چھوڑا پوری کی پوری قیادہ دو ہزار اٹھارہ میں جیلوں میں ڈال دی اس وقت تو معصومیت کا سرٹیفیکیٹ کسی کو یاد نہیں آیا کہ ملکہ وزیر آزم تھا یار کرپشن ثابت نہیں ہو رہی جو فلیکشپ کا فیصلہ نیپ کوٹ نے دیا اس کے اندر لکھا ہے کوئی کک بیک کوئی کمیشن کوئی کرپشن شائبہ بھی نہیں ملا تماشا بنا لیے پھر آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ عوام پاکستان کی دیکھ رہی ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ایک شخص جیل میں اس کے اوپر سنگین الزامات ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں اس کو اپنا جواب دینا پڑے گا اور یہ عوام کا پیسہ ہے اس سے القادر ٹرسٹ نہیں بن سکتا تھا یہ عوام کا پیسہ ہے اس سے پانچ کیرٹ کی انگوٹھی نہیں لی جا سکتی تھی یہ سائفر کا ماملہ ملک کی خارجہ پالسی کے اوپر اثر انداز ہونا ہے ملک کے خلاف سازش کرانا ہے اور انڈ میں معصومیت کیا ہے نو مہی کا پوچھو تو میرے کارکنوں نے کرایا تھا وہ اس کا پوچھو بند لفافے کا وہ جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا ہے تو کابینہ کا فیصلہ تھا مطلب کہ یار بھئی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا لطیف سب کچھ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے اس لیے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے اور پاکستان کی جو عوام ہے 22-23 کروڑ کی وہ اب انڈے کٹے مرگیاں کہ جھانسے میں اور ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر کے جھانسوں میں نہیں آئے گی وہ کتنا کہا تھا کہ پیسے آئے گا باہر سے کرپشن کا دو سو عرب دھائی سو عرب یہ دھائی سو عرب خود کھا کے باگ گیا یہ اب عوام بے وکوف بننے والی نہیں آج عوام کو سستی روٹی چاہیے آج عوام کو سستی بجلی چاہیے سستا گیس چاہیے نوکری چاہیے ملکی ترقی چاہیے دہشتگردی کا خاتمہ چاہیے آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں مفتدوائی اسی طرح آئے جیسے شباز شریف اور نواز شریف کے دور میں آتی تھی آج عوام چاہتی ہے اس کو سستی بجلی سستی گیس اسی طرح ملے جیسے نواز شریف کے دور میں ملتی تھی آج عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کے گھر میں اسی طرح علاج گھر تک پہنچیں یوتھ پروگرام ہو آج نوجوان یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ڈگری ہو تو اس کے ہاتھ میں روزگار ہو جیسے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ہوا تھا یہی ملک تھا پانچ سال پہلے کی بات ہے ترقی سے اشاریہ ایک پہ تھی مہنگائی دو اشاریہ چار پہ تھی نوکری تھی سی پیک تھا دہشتگردی کا خاتمہ تھا چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی سستی تھی گیس سستی تھی گھر میں دوائی کے پیسے تھے مفت دوائی تھی پنجاب میں اور انش ٹرین بن رہی تھی میٹروز بن رہی تھی سڑکیں بن رہی تھی ہسپتال بن رہے تھے یونیورسٹیز بن رہی تھی سکول بن رہے تھے آئی ایم ایف کا خاتمہ ہو چکا تھا ملک سے فاتف کی فاتف کی وائٹ لسٹ پہ آ چکے تھے ہم یہی ملک اور یہی ملک اسی طرح کا ترقی کرتا ملک پاکستان دوبارہ پاکستان کی عوام دوبارہ چاہتی ہے اور ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ پاکستان جس میں آٹا سستہ ہو روٹی سستی ہو بجلی سستی ہو گیس سستی ہو جس کے اندر روزگار ہو جس کے اندر خوشحالی ہو جس کے اندر تمیز تہذیب ہو روایات ہوں گالی گلوج اور بتتمیزی اور بتہذیبی نہ ہو کسی کا گلہ پکڑ لو کسی کو گردن سے پکڑ کر اتار لو کسی کا ایسی اتار دوں گا کسی کو مار دو کسی کو گرا دو کسی پہ بم پھینک دو پولیس کی گاڑیاں جل رہی ہو سڑکیں جل رہی ہو یہ نہیں چاہتی پاکستان کی عوام بس ہو گیا اب صرف اور صرف پاکستان کی عوام اس طرح کے جو لوگ ان منصب پہ بیٹھ کے ان کرسیوں پہ بیٹھ کے دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کے خود ڈاکے ڈالتیں ان کا احساب اور ان کا احتساب چاہتی ہے پاکستان کی عوام یہ بتائیے گا کہ یہ سائفر بڑا اوپرینڈ شٹکیز تھا لیکن کل جو ریمارکس آئے سامنے اس کے بعد کیا ہوا ایسا نہیں لگتا ہوا پر پھر ایک دفعہ مخالب ہو گیا پھر کیا لادلے کی سہولت کاری کی جا رہی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت لادلہ ہار رہا ہوتا ہے ورنہ ان کاموں کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آٹی ایس پی تب بیٹھتا ہے جب لادلے کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے جب معصوم کی ہار نظر آ رہی ہوتی ہے یہ جو آہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اور ایسی یہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے بہت ہو گیا مزاق بہت ہو گیا تماشا آج لوگ پریشانی میں آج لوگ مشکل میں آج لوگوں کے گھروں میں پریشانی ہے اور آج لوگ یہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے وہ آواز وہ قیادت آئے جو ملک کو ان مشکلات سے نکالے اور جب یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ نواز شریف کو چاہتی ہے وہ شباز شریف کو چاہتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چاہتی ہے جس کے پاس ٹیم بھی ہے جس کے پاس نیت بھی ہے جس کے پاس تجربہ بھی ہے اور جو اس پاکستان کی عوام کی خدمت کرنا جانتی ہے اور اس نے کچھ کبھی کیا ہی نہیں جب بھی اقتدار میں آئی تو یہ تماشا جو ہے یہ نہیں آپ چل سکتا یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے ان سرٹیفیکیٹوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب جانتی ہے اور جاگ بھی رہی ہے یہ سمجھے گا کہ دوزار اٹھارہ میں سب جانتے ہیں کہ کون کس کا لانڈا تھا ابھی آپ نے اس کو معصول کا کتاب دیا ہے میں نے دیا ہے جی 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 یہ بتائی گا کہ اس وقت تو وہ لانڈا تھا ہمیں اندازہ ہے کہ کون اس کو لانڈا تھا آج اس معصول کو کون لانڈا ہے یہ سپریم کونڈ کا پچھلے کے لئے یہ فیصلی آئی تھی الیکشن کے حوالے تھی یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں آپ نے اچھا سوال کیا یہ چیخیں اس لیے نکلتی ہیں کیونکہ نہ آج آج وہ لوگ اپنے عوضوں پہ ہیں نہ اس قسم کی سہولت سہولتکاری میسر ہے اور یہ اس اسی وقت اس قسم کے کام ہوتے ہیں لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پہلے والا وقت یہ دوزار اٹھارہ نہیں ہیں یہ دوہزار تئیس ہے اور دوہزار چوبیس میں آٹھ فیبری کو انشاءاللہ شیر پہ ووٹ دے کر پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو کس قسم کی قیادت چاہیے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے کل تک مسلم لیگ نون جو تھی وہ انڈر پریشر تھی گرفتاریاں ہو رہی تھی پکڑ دکڑ ہو رہی تھی دباؤ تھا آج پی ٹی آئی پر وہی وقت ہے جو آپ پر تھا یہ کبھی خوشی کبھی غم پاکستان کی سیاست اس گرداب سے کب نکلے گی یہ دیکھیں یہ آپ جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ نائنصافی کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دونوں چیزوں کا معازنہ کرتے ہیں تو اس معازنے میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تھی زیادتی وہ تھی پولٹیکل انجینئرنگ جس کا سپریم کورٹ نے سعاد رفیق کے کیس میں جواب دیا تھا وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن تھی وہ جھوٹے مقدمات جو کورٹوں نے فیصلے دے دے کر میرٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کو بری کیا آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا ہو رہا ہے آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ سائفر کیس کے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دو اور اس کے ساتھ کیلو اور اس کا جواب بھی نہ دو یہ آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے آج فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے پروبلم کیا ہے آپ جواب دے دیں ہم نے نہیں دی ہم نے بھی آج بھی میں چھے جنوری کو کیس لگا ہے اس عدالت کا دہشتگردی کی عدالت کا جو میرے اوپر دہشتگردی کا پرچہ ہوا ہے مطلب کہ میں نے تو نہیں نو میں کی تھی میں وہاں پیشیاں بکتتی ہوں روز جا کر جا نہ جاؤں تو وارنٹ آ جاتے ہیں گرفتاری کی تو چپا وہ کیوں نہ جواب دے میں جتنی شہری ہوں وہ بھی اتنا ہی شہری ہے اور میں نے اس منصب پر بیٹھ کر ملک کو نہیں لوٹا اس نے اس منصب پر بیٹھ کے ملک کو لوٹا ہے ملک کے خلاف سازش کی ہے یہ معصومیت کے سرٹیفیکیٹ دینے سے یہ چیزیں نہیں بدل سکتی میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہے میں نے کہا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناکام ہے میں نے پوری پریس کانفرنس میں کیا کہانی دیا آپ کو وہ لوگ کون ہے وہ عدلیہ ہے یا کوئی دیکھیں جہاں سے بھی جہاں سے بھی میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں میں واضح طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں سے بھی ملک کے مجرم کو جہاں سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی یہ زیادتی ہے آپ کے خلاف ایک مجھ پہ اگر الزام لگا ہے دہشتگردی کا مجھ پہ پرچہ ہوا دہشتگردی کا تو میں عدالت جاتی ہوں وہاں جواب دیتی ہوں جج کے آگے کھڑے ہوتی ہوں تو اگر میں پاکستان کی شہری ہوں اور جب یہ الزام لگتا ہے تو میں جاتی ہوں نواز شریف ملکہ تین دفعہ کا منطقہ وزیر آزم تھا پوری دنیا کو پتا تھا جھوٹ ہے اکامے میں نام نہیں ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر کیسز چلتے تھے جی ایٹی بنتی تھی سب کچھ پتا تھا عدالت جاتے تھے پیش ہوتے تھے بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے تھے شباز شریف صاحب صافت مانی گندہ نالہ میں تو کیسوں کے نام ہی بھول گئی ہوں اب جتنے کیسز بنے تھے چھتیس پتے چھپن کمپنیاں چھوی ہو جانے دیا مطلب کہ دیکھیں نا پوری مزاق کا وہ عالم تھا تو یہ جو میں نے یہ نہیں کہا کہ اب جو ملک کا وزیر آزم بنے گا وہ ووٹ سے بنے گا اور عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ جس نے ان کی روٹی مہنگی کی ہے گیس بجلی دوائی مہنگی کی ہے نوکریاں چھینی ہیں روزگار چھینہ ہیں ملک کی ترقی چھینی ہیں اس کو ووٹ نہیں ملے گا یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک ہواہ چلی تھی کہ آج پاکستان میں جو اندخوابات ہیں وہ تحقیر کا مزید تحقیر کا شکار ہوں گے کل کے دو خیصلوں کے بعد دو دولمنٹس کے بعد ہواہ چلی لگے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر یہ آٹھ فروری مزید دلے کیے جا سکتے ہیں چاہے وہ ایک افتے کے لیے چھے مانگے گے کیا آپ کو الیکشن آٹھ فروری کو ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں الیکشن آٹھ فیوری کو ہوں گے انشاءاللہ اور اگر مسلم لیگ نون کی جماعت ہے جو ابھی اپنا پارلیمنٹری پروسس ٹکٹس دینے کا مکمل کر چکی ایک ایک ڈیویزن رہ گئی ہے لہور ڈیویزن ہے نا اور باقی سارے روز صبح آٹھ بجے یہاں پارلیمنٹری بورڈ شروع ہوتا ہے پانچ بجے شام کو چھ بجے ختم ہوتا ہے مینفیسٹو کی تیاری ہے گہما گہمی سٹارٹ ہو گئی ہے administratively پارٹی کے اندر جو انتظامات ہوتے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں ہمارے جو کینیڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ ابھی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹس ہوں گی nomination papers کے بعد وہ election لڑیں گے آٹھ فیبرری کو election انشاءاللہ ہوگا